ویلکم فیکٹ ٹو می نوپ بلوگ ویڈیو تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں پیدل لیلکنڈ کی یاترہ کے لیے اور سام کا ٹائم ہے ہم جو ہے راتری میں یاترہ کرنے کا ہمارا بچار تھا تو یہاں سے جو ہے ہم سام کو سات بجے نکلے ہیں یہاں سے اور ابھی دیکھو سام ہو رہی ہے تو راستے میں دیکھو ہمیں کب رات ہوتی ہے اور کہاں جو ہے رات ہوئی گی یہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس بلوگ میں تو ہمارا بلوگ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ جو ہے لاش تک دیکھتے رہنا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے لائک کر دینا اور چینل بر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو تو یہاں پر کتنے خوبصورت نظار ہیں یہ دیکھیں گے باقی راستے میں ہماری حالت کس طریقے سے خراب ہوتی ہے یہ بھی دکھائیں گے اور کہاں ہماراں کرتے ہیں بہت شکل تو چلیے تو یہ دیکھیں ہماری آترہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور قریباً آٹھ کلومیٹر کا ہمارا یہ پیدل مارگ ہونے والا ہے اور کتنے خوبصورت ہیں ہاں پر جو ہم کو نظارے دیکھنے کو بلیں گے وہ تب ہم اس ویڈیو میں تکھائیں گے تو چلیے ہماری جو یاترہ پوری طریقے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم سب جو ہے پیدل جا رہے ہیں اور یہ جو پادیان کی جو لیٹ کے جو یاترہ کر رہے ہیں ان کی جو یاترہ ہوتی ہے کافی خطرناک ہوتی ہے اگر آپ کتھی لیل کنٹ آئے ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور پیدل یاترہ کرنے میں قریباً دو گھنٹے لگتے ہیں لیکن یہ جو لوٹ کے جا رہے ہیں اب سوچ لو کہ ان میں کتنا ٹیم لگ جائے گا باقی سائم کا ٹائم ہو رہا ہے چاروں طرف ہریالی ہے سابن چل رہا ہے اور سابن کا یہ جو ہے تیس رہ سومبار کا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو باقی ویڈیو تھوڑا لیٹ آ رہی ہے کیونکہ ایڈیٹنگ میں تھوڑا سمسیہ آ رہی تھی اس وجہ سے یہ میڈیو لیٹ ہے باقی اگر آپ دیکھو خوبصورت نظارے تو پہاڑوں پر جو ہے چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے اور باقی میں آپ کو دکھا دوں ریسی کیس کیسا دکھائی دیتا ہے پہاڑوں پر سے تو یہ دیکھو ریسی کیس کتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے میرے پاس دیکھو یہ فون ہے تو فون سے کچھ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اگر کیمرہ ہوتا تو کافی اچھا بیووی آ سکتا تھا باقی یہاں پر جیشٹ کرنا اور یہ کچھ اس طریقہ سین ہے اور سامنے بادل ہو رہے تھے جس بجے سے سورے کی جو کروڑ ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو چلو چلتے ہیں یہاں سے اور دیکھا دیں وہ آنی جگہ کا نظارہ تو یہاں کا ردارہ کافی من محق تھا ہم یہاں پر ہیں تو ہم کو کافی مزارہ یہاں پر دیکھنے کے بعد اور یہاں پر یہ دیکھو کتنی جو ہے یہاں پر بھیڑ چلی ہے آنے والوں کی بھی سنکھیا اور جانے والوں کی سنکھیا کی کوئی کمیہ پر ہے ہی نہیں تو چلو یہاں سے ہم چلتے ہیں یہاں کا جو نظارہ تھا یہی تک باقی اوپر پہاڑ دیکھو تو چاروں طرف آپ کو پہاڑوں کی جو ہے ہری ہری باد یہ دیکھیں گی اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وادل دیکھنے کو ملیں گے اور جانے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ جادہ ہے اور آنے والوں کی سنکھیا کم وہ اس لیے کیونکہ آج جو ہے نا سنڈے کو ہم اس کی اپنی لیل گھنٹ کی آترہ اسٹارٹ کر رہی تھی اور یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا آرام لیتے ہیں قریبا ہم نے ڈھائی سے تین کلویٹر جو ہے اپنی آترہ کو پون کر لیا ہے آٹھ کلو میٹر میں سے تو آپ کو جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے ٹھیلے لگے ملیں گے اور چلتے ہوئے ہماری دیکھو کتنی بوری حالات یہاں پر ہو گئی ہے سام کا ٹائم ہے دیکھو سام ہو گئی ہے اب تھوڑے بہت دیر بعد جو ہے ویڈیو نہیں دکھائی تھی کہ بنتی ہوئی تو ہم قریبا پانچ کلو میٹر چلکا آگئے ہیں ابھی تین کلو میٹر کا مار گرے گئے گا دوستو کوئی دکت نہیں کتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا ہے ساتھ میں ہی جو ہے جب اندھیرہ ہو جائے گا تو میں ویڈیو نہیں منا پاک ہوں یہ بھی آپ سوچ سکتے ہو تو کتنے خوبصورتیوں ہیں بھائے نظارے ہیں آپ جو ہے اس بلوگ میں لاشٹ تک بنے رہنا ہے اور بلوگ اچھا لگے تو لائک کر دینا ہے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تو یہاں پر ہریالی ہے اور تھوڑے بودہ آماندھی پڑھنے سٹارٹ ہو گئی ابھی تو بارس کے بھی اثار ہے تو یہاں پر یہ دیکھو اس ٹیم جو ہے پیچھے میں نے اپسے بتایا تھا بارس پڑھنے والی ہے اور باہر اور بارس جو ہے پڑھنے سٹارٹ ہو بھی چکی ہے اور یہاں پر دیکھو جو آنے اور جانے والے بھولے تھے سب اس ٹینٹ میں آکے رکھ چکی ہیں جو پانی کی بوتل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی باقی موسم اتنا سوانہ ہو رہا ہے کہ لگی آج ساون کی پھر وہ گھڑی ہے یہ والا سینٹ قطعی مست ہے ہریالی ہے ایک دم مست اور موسم ہو رہا ہے قطعی سانت پہاڑوں پر کھالے بادل بارس کی بوندے پڑھ لئی ہیں تو جیسے ہی یہاں پر بارس ہو رہی گئی ہم یہاں سے پرستان کریں گے اور سام کا جو سینٹ ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے پہاڑوں کا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چل کے تو کرتے ہیں تھوڑا سا انتظار اور پھر چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے انتظار کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اس طریقے کا ویو دکھانے کے لئے آپ کے لئے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں سام ہو چکی ہے سام میں جو ہو گنگا جی کا نظارہ کافی خوبصور دکھا دی رہا ہے اور سام نے پوری طریقے سے ابھی دھر نہیں وہا ہے لیکن دھل چکا ہے بادل کافی ہو رہے ہیں ابھی 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 جو ہے یہاں پر بارس رکی تھی اور سام میں آپ دیکھو تو لائٹ بھی جل گئی ہے لیکن سام ہونے کے بعد بھی گرمی اتنی لگ رہی ہے کیوں پسینہ آپ دیکھ رہے ہو تو بشکیٹ فوری بیجی پڑی ہے سب کی جو ہے جو چڑھائی کر رہے ہیں سب کا جو ہے پسینے میں برا حال ہے اور یہ دیکھو یہاں پر کچھ آ رہے ہیں اور کچھ چا رہے ہیں اور رات ہو چکی ہے ہم کو چل جلتے قریبا ساڑھے آٹھ بچ چکے ہیں اور ریسی کیس جو ہے رات میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی لائٹ ہم کو دکھائی دے رہی ہے ہمارے پاس کیمرہ نہیں ہے موبائل ہے تو موبائل سے ہمارا جو پچھر رہتا ہے فون وہ کچھ اس طریقے سے ریسی کیس کا جو سین ہے وہ اس طریقے سے لے رہا ہے اور باقی یہاں کا سین لینے کے بعد اب ہم آپ کو ڈیریکٹ لے کے چلنے والے ہیں مندر کے پاس تو ہم آ چکے ہیں مندر کے قطع پاس یہاں سے جو مندر ہم کو سامنے دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں نہیں دکھائی دے گا کیونکہ لائٹ ہے کافی نیچے جو ہے جل رہی ہے تو کوئی دکتہ نہیں اب جو ہے ہم کچھ دینا پوجھنے والے ہیں مندر کے پریسن میں اور ہون کا نظارہ دکھائیں گے تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں قطعی مندر کے پاس یعنی کہ یہ مندر کی جو یہاں سے دوری ہے کریمن دو سو سے تین سو میٹر یہاں سے مندر رہ چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بلی لگی ہوئی ہے اور جس سے جو ہے بھولو کو نینتیت کرا جا سکے اور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے یہاں پر کریمن ساڑھے دس بجے آ گئے تھے اور اب جل چاہ رہے ہیں ہم اس لیے جا رہی ہے کیونکہ بار بجے مندر بند ہو جائے گا اور ساڑھے چار بجے کھلے گا تو انتظار ہمارا کرنا ویکار تھا اگر ہم بھی سرام کرتے تو لائن جو ہے قریبا ڈھائی سے تین کلویٹر لمبی ہو جاتی ساڑھے چار گھنٹے میں تو ہمارا جو ٹائم تھا کافی ویکار ہوتا اسی وجہ سے ہم نے سوچا سومبار اتوار سومبار منگل کیا دیکھنا ہر دن تو بھولینا آتی ہے تو اسی وجہ سے ہم جو ہے رات کے گیارہ بچ کے کچھ منٹ پر ہم جو ہے جل چڑھانے کے لئے لائن میں آگے ہے اور آپ ہی جو ہے بھیڑ برکل ہے نہیں بہت کم یہاں پر دیکھو بھیڑ ہے اور اس ٹائم ہم کتیم مندر کے مکھے دوار پر ہیں نیل گھنٹ کے تو مندر کے جو ہے ہم درسن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس بھی لوگ کو یہی ختم کریں گے تو یہ دیکھو ہم مندر کے درسن کر کر آگئے ہیں اپنا جل چڑھا کر پرسات چڑھانے کے بعد اور یہاں پر بھیڑ دیکھو تو بہت کم ہے جو ڈیلی کے مقابلے بہت کم بھیڑ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو یہ دیکھو یہ لیل گھنٹ دیب کا جو مندر کا باہری حصہ ہے اور یہاں پر جو پلاسٹک کی کہنے ہوتے ہیں کیا فی بھیڑ ہے بلکن یہاں پر جو سپا کرتے رہتے ہیں ہاتھ چیز بجے سے اتنا ڈھیر ہے پر لگا ہوا ہے اور ریل گھنٹ کی ایک ایسی آترہ ہے جو کبھی نہیں رکھتی اور ہاں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرلو باقی میں ملتا ہوں آپ کو ایسے ہی بلوگ میں تھوڑا کریٹیپ سور لانے کی سوچتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں آگے کو تو دنیا بااد